اچھا اب جو چیزیں بہت زیادہ تیزی سے ہمارے سوسائیٹی میں پھیل رہی ہیں ان میں جھوٹ ہے تجارت میں جھوٹ بولنا اور قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنا یہ رویے پہلے بھی رہے ہوں گے لیکن اب جس تیزی سے ان رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان معاملات میں وہ بہت زیادہ قبل تفیش ہے تو کیا فرمایے گا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں تجارت اور معیشت کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی حاصل ہوگی اور دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے جھوٹ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تجارت کے لیے چیزیں فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے منع فرمایا ہے اور حدیث مبارکہ میں آیا ایاکم و کثرت الحلف فی البیئی فا انہو ینفق ثم یمحق کہ جب تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو تو اس سے تمہارا سودا تو بک جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے برکت اٹھا لیتا ہے قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کے اندر تاقید پیدا کی جائے اور سامنے والے کا اعتماد حاصل کیا جائے شریعت میں کثرت سے قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر انسان صحیح اور غلط ہر بات کے لیے قسم کھائے گا اسے پتا بھی نہیں ہوگا وہ کیا کیا رہا ہے بلکل تو سچی قسمیں کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے تجارت کے معاملے میں کیونکہ تجارت کے لیے آپ کو اصول بتایا گیا ہے کہ اپنی چیز آپ سامنے والے جو خرید رہا ہے اس کے سامنے رکھیں اور اس کے اصاف بھی بتائیں اور اس کے اندر اگر کوئی عیوب و نقائص ہے تو ان کا بھی ذکر کر دیں تاکہ اگر اس کا دل جمتا ہے وہ لیتا ہے تو آپ سے لے لیں اور اگر نہیں لیتا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے گا تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مال کو بیچنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے غلط منافع حاصل کر رہے ہیں تو یہ شریعت کو پسند نہیں ہے ایک دوسری حدیث پاک جس میں ایسی وعید بیان کی گئی کہ اگر کوئی نرم دل ہو تو یہ حدیث اسے جنجوڑنے کے لیے کافی ہے نسائی کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے مال کو بیچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس سے ہم کلام نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا تو ایک تاجر کو سوچنا چاہیے کہ وہ وقتی طور پر مال کمانے کے لیے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہے اور مال تو مل جائے گا برکت ختم ہو جائے گی برکت ختم ہونے سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اس کے پاس ہوگا لیکن وہ یہاں سے آیا اور وہاں چلا گیا جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ہی کمایا تھا پسلے مہینے تو میں نے دیکھا کہ والٹ میں آخر تک پیسے تھے اس مہینے ابتدا میں ہی ختم ہو گئے حالانکہ فکس سیلری مجھے ملتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات انسان کے غلط آمال کی وجہ سے بد آمالیوں کی وجہ سے برکت اس کی پیسوں سے ختم کر دیتا ہے کہ کبھی بیماری میں کبھی کسی آزمائش میں اس کا پیسہ خرچ ہو جائے گا اور وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہی نہیں رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت تم تجارت کرتے ہوئے بہت زیادہ باتیں کیا کرتے ہو اور قسمیں کھاتے ہو تو اس کے لئے صدقہ کر دو تو اگر غلطی سے بھی انسان عادتاً یا غلطی سے قسم نکل بھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے تاکہ اس کے مال میں بے برکتی نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی برکت کے لئے صحیح نیت کا ہونا اور بیو کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے خرید و فروغ کرنا اس کے حوالے سے شریعت کے اندر احکامات دیئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو سکے